اللہ الرحمن الرحیم ربی شرالی صدری ویسرلی امری وحر اللہ قتم میں نسانی جفکو کولی Dear students آج یہ ہمارا 14th lecture ہے Class 10 کا اور اس میں ہم Exercise 2.4 کو ڈسکس کریں گے ہمارے پاس کچھ روٹس دیے ہوئے اور ہم نے equations find out کرنی ہے اس سے پہلے ہم آپ کی سپوز کر ہم نے اس equation کو solve کیا تھا x square minus 6x plus 8 is equal to 0 اس کو solve کرنے کے بعد ہمارے پاس اس کے روٹس آئے تھے 2 and 4 آج ہمیں روٹس دیے دیے جائے اور ہم نے اس سے جو relevant equation ہے وہ point out کرنی ہے اس کے لئے ہم پہلے فارمول کریں گے کر Pepی دیدن بatif آپ اب �시 موسیقی آپ پلس بی آور اے ایکس پلس سی آور اے ایس ایکول ٹو زیرو ہم نے لاسٹن پڑھا تھا کہ اگر ایکویشن کے روٹس الفا اور بیٹا ہوں تو سم آف روٹس الفا اور بیٹا بنتا ہے الفا پلس بیٹا بنتا ہے جس کو ہم ایس سے پردھنٹ کرتے ہیں اور کلم نے ڈرائب کیا کہ ایس کی ویلیو کیا ہوتی ہے مائنس بی آور اے ہوتی ہے اور پروڈکٹ آف روٹس کس کے ایکول ہاتا ہے سی آور اے ایکول اس سکت ہمارے پاس بی آور اے ایک ٹرم ہے وہ پازیٹیل ہے جبکہ ایس کیا ہوتا ہے نیگٹیل ہم یہاں پر اس کو اگر اس طرح سے نکھ لیں تو کوئی فرق کوئی حج نہیں ہے بیکاوز مائنس مائنس اگر اپلس ہو جائے گا تب ہم اس کی ویلیو ریپلیس کرتے ہیں مائنس بی آور اے ایکول ایکول ٹو اے ایکس انٹو ایکس پلس اے اے ایکول پر ٹو پی یہ ہمارے پاس وہ ایکویشن ہے جس کی مدد سے ہم کسی بھی ڈیئے ہوئے روٹس سے اس سے جو ریلیویٹ ایکویشن ہے وہ فائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں روٹس ٹائی ہوں گے اگر ہم اس روٹس کو ایڈ کر دیں سام آف روٹس ایس کیا بنے گا 2 پلس 4 that is 6 and product of roots into multiply کریں تو 8 آتا ہے اگر ہم یہاں اپروٹ کرتے ہیں x square minus 6x plus 8 that is the given equation now let's solve ڈا ایکسرسائیز one point exercise 2.4 question number one two and three انہیس سالپ کریں گے question number one کا part f ہے ہمارے پاس minus 1 and minus 7 ہمیں دو روٹس دے گئے ہیں ہم نے equation find out کرنی ہے جس کے یہ روٹس ہیں تو سب سے پہلے ہم ان روٹس کو آپس میں add کریں گے s نکالتے ہیں sum of roots mean minus 1 کو add کریں گے minus 7 that is minus 1 minus 7 that gives minus 8 اور product کے لیے انہی دو روٹس کو آپس میں multiply کریں گے that is plus 7 s p آگیا اور p بھی آگیا مالے پاس جو equation کیا ہے x کے minus s x plus p is equal to 0 s کی value minus 8 p کی value 7 x square plus 8 x plus 7 is equal to 0 is the required equation اگر ہم اس equation کو چیک کرنا چاہیں کہ کیا ہمارا answer صحیح ہے تو اس کے لئے پڑھتا کر سکتے ہیں آپ اس کے roots point out 10 factors بنا کر تو minus 1 and minus 7 آنے چاہیے اس کا next part g part میں solve کرنا ہے 1 plus iota and 1 minus iota یہ 2 given roots ہیں 1 1 minus iota 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 ki value minus 1 under root ہوتی ہے 1 plus 1 کتنا آگا 2 3 plus under root 2 and 3 minus under root 2 پہلے ہم اندوں کا سم فائنٹ کریں گے ان کو آپس میں ایڈ کریں گے ایڈ کرنے سے مالے پاس a plus minus 1 سے کانسا ہو جائے گا 3 plus 3 کتنا ہے گا 6 and product میں انہی دو کو آپس میں ملٹیپلائے کرنا ہے جب ہم ملٹیپلائے کریں گے just like this ادھر بھی ہمارے پاس a plus b a minus b کی situation ہے a square minus b square کے فارمولے سے 3 square minus under root 2 square 3 square 9 under root 2 square کرنے سمجھ جائے گا 7 آتا ہے ہمارے پاس ایکویشن ہمارے پاس ہوتی ہے x square minus sx plus b is equal to 0 اگر ہم اس کو صالب کریں s کی value of root کی ہم نے 7 اور s کی value ہمارے پاس 6 ہے اور p کی value کتنی ہمارے پاس 7 is equal to 0 یہ required equation ہے now let's start the next question question number 2 اور question number 2 ہم نے part b کرنا ہے question number 2 part b ہے ہمارے پاس ہمیں ہمیں ایسی ایکویشن نکال لی ہیں جس کے roots alpha اور beta ہیں ہیں جب یہ ہے جس کے roots alpha اور beta ہیں آپ لیکھیں اس طرح سے alpha and beta are roots of given equation alpha اور beta دیوی مصابات کے roots ہمارے پاس ہمارے پاس plus beta minus v over a minus 3 ہمارے پاس alpha plus beta and product of roots c value 6 a 1 that is 6 alpha پاس alpha plus beta اور alpha beta کی values ہم نے ایسی equation نکال لی ہے جس کے roots are alpha and beta square and beta square ہم انہیں کا sum اور انہیں کا product نکال کر اس equation ربوٹ کریں گے s will be equal to alpha square plus beta square اور ہمارے پاس جو value alpha plus beta کی ہے یا alpha beta ہی یہ ہے اس طرح سے حرار اور کوئی ایک value اس کے اندر use ہو سکے we know that alpha plus beta whole square is equal to alpha square plus beta square plus 2 alpha beta ہمارے پاس alpha square plus beta square ہے اگر ہم اس کے اندر 2 alpha beta add کر دیں تو ہمارے پاس square complete ہو سکتا ہے تو اس نے alpha square beta square 2 alpha beta add کیا کیونکہ ہم نے یہ term خود add کی ہے تو اس کو subtract بھی کرنا ہوگا تاکہ کوئی چینج نہ آئے cancel ہوگی تو بارہ بہئی چیز بچے ہمارے پاس this is the square of alpha plus beta minus 2 into alpha beta لکھ سکتے ہیں alpha plus beta کی ویریا ہمارے پاس کتنی ہے 3 کا square ہو جائے گا 2 alpha beta کی ویریا کتنی ہے 6 ہے 9 minus 12 that is minus 3 this is s اب ہم product بھی کھا ہوتے ہیں product میں انہیں دو roots کو آپس میں ملٹیپلائے کرنا ہے alpha square کو ملٹیپلائے کیا ہے beta square سے اس کو آپ whole square میں لکھ سکتے ہیں alpha beta کی ویریا کتنی ہے ہمارے پاس 6 تو 6 کا square ہو جائے گا that is 36 ہمارے پاس sb موجود ہے pb موجود ہے تو equation چاہتی ہے x square minus sx plus p is equal to 0 s کی value minus 3 ہے p کی value 36 ہے solve کریں minus minus plus 3 x plus 36 is equal to 0 یہ required answer ہے یہ ہمارے task s equation ہو بھی جس کے roots alpha square beta square ہوں گے اگر اس کے roots alpha اور beta ہیں ویڈا سٹوڈنٹس ہمیں جو equation دی گئی تھی اس کے roots alpha اور beta تھے ہم نے ان کے roots کا sun سے minus v اور ایک فارمولہ سے value نکال plus beta کی and alpha beta کی اور ہمارے پاس جس کا part بھی تھا اس کے اندر جو ہمیں roots دیئے گئے تھے وہ کیا تھے alpha square beta جو values s اور p کی آئی ہیں اس کو ہم نے given equation report کر دیا now let's solve its next part now let's solve its part d میں بھی given equation نہیں ہے جس root alpha beta ہی ہے sum بھی یہی ہوگا product بھی ہی ہوگا but ہمارے پاس part d ہے اس میں required equation کے roots ہے وہ change ہو ہو لائے آپ یہاں پر اس کو اس پاس start کریں یہاں تک سیم آپ نے ایسے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ میں لکھنا ہے the roots of required equation are کیا روح سانائے پاس d part میں alpha over beta and beta over alpha یہ دو roots ہے اس سے equation معلوم نہیں ہے جب roots ہوتے ہیں ہم sum اور product out کرتے سم کیا ہوگا اس کا alpha over beta کو add کرنا ہے beta over alpha میں lcm لے alpha beta بنتا lcm کیوں لی ہے کیونکہ اس تقریب کے اندر ہم دو میں سے کوئی سی بھی ایک value اس میں use نہیں over alpha beta minus 3 over 6 that is minus 1 over 2 this is s s is equal to minus 1 over 2 around product find out کرتے product میں انہیں دو roots کو آپ اس میں multiply کرنا ہے students یہاں پر beta سے beta اور alpha سے alpha cancel ہنے کے بعد answer کیا بچے گا 1 s b موجود ہے اور p b تو equation کیا ہوتی مار پاس x square minus s x plus t is equal to x square minus s value minus 1 by 2 ہے تو یہ plus 1 by 2 ہو جائے گا and p value 1 ہے 2 سے multiply کرتے both side 2 x square plus k 2 cancel جائے x پچھے گا plus 2 is equal to 0 یہ ہمار پاس اس کی required equation 2 x square plus x plus 2 is equal to 0 now let's start it's last part part e of this question number 2 jy ہمارے پاس اس کے roots دیئے کے ہیں part e کے اندر part e میں equation بہی ہے alpha bit as root as as it is کرنا ہے and next ہم نے جو required equation ہے اس کے roots ہیں alpha plus beta and 1 over alpha plus 1 over beta یہ ہمارے پاس required equation کے roots ہیں اس کا sum find out ہے sum میں دو کو آپ میں add کرنا ہے 1 over alpha plus 1 more beta add ہو گیا alpha plus beta alpha plus beta کی value put کر سکتے ہیں جس پر ڈیو دو کا lcm لے alpha beta ڈیوائیڈ کرنے سے alpha cancel beta multiply over 1 سے beta cancel alpha multiply over 1 سے اب آپ 3 values put کر سکتے ہیں alpha plus beta 3 ہے یہ alpha plus beta ہی ہے commodity property ہوتی ہے addition میں 3 over alpha beta value 6 ہے تو 3 plus 1 over 2 lcm لے 2 that is 7 over 2 یہ ہمار pass s ہے اب ہم product point out کرتے ہیں alpha plus beta کو multiply کرتے ہیں 1 over alpha plus 1 over beta کے ساتھ ان 2 roots پاس multiply کریں گے کھمار پاس product آئے گا alpha plus beta value put ہو سکتی ہے but but value put کرنے کے لی again is calcium لی alpha cancel beta بچائے گا beta cancel alpha بچائے گا ہمار پاس 3 ہے 3 3 3 ہے 6 ہے تو یہ ہمار پاس 3 over 2 آگیا ہے that is p equation ہمار پاس ہوتی ہے x by 2 both side 2 سے multiply کر دیں that is 2 x square 7 x یہ to cancel آخر plus 3 is equal to 0 this is the required equation اگر اس کے roots alpha beta ہوں اور اس equation کے roots کیا ہوں گے alpha plus beta and 1 over alpha plus 1 over beta اس کے roots ہوں گے their student summits میں say اب next question کرتے number 3 ہے ہمارے پاس کہ آپ کے پاس equation x square plus px plus q is equal to 0 x square plus px plus q is equal to 0 اور ہم نے ایسا equation نکال لئی ہے جس کے roots alpha over beta plus beta over alpha ہیں اس equation کے roots alpha اور beta ہیں ایسی equation معلوم کریں جس کے roots alpha over beta ہیں beta over alpha کو alpha and beta are its roots then sum of roots alpha plus beta کس کے equal ہوگا minus 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 b k 1 that is minus p this is alpha plus beta now product of roots روٹس کس کے ایک وال ہوتا ہے سی آور ایک ایک وال ہوتا ہے سی کی ویلو کیوں ہے ایک کی ویلو ون ہے تو یہ ہمارے پاس الفا ویٹا کی ویلو کیوں آگئی اسے آپ ایکویشن 2 کا نام دے دیں سیم لاسٹ پارٹ کی طرف اس میں ہمارے پاس روٹس تو دیئے گئے ہیں روٹس آف ریقوائیڈ ایکویشن آر کیا روٹس ہیں الفا آور بیٹا اور بیٹا آور الفا اب انہی کا سم پوائنٹ آؤٹ کر سم جب پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں بیٹا آور الفا ان کو ایڈ کرنے سے ہم اس کا لیتے ہیں ہم آلزیم بیٹا کینسر الفا سکیر الفا کینسر بیٹا بیٹا سکیر اس میں بھی جب سکیر کمپلیٹ کریں گے تو الفا پوائنٹ them то الفا پویٹا کا سکیر ہا دیکھا ہوتے ہیں پی میں این ہی دو کو آپس میں ملٹیپلائے کرنا ہے پروڈکٹ لینا ہے یہ کینسل ہو جائے گا ایک سکیر مائنس ایک سکیر مائنس ایک سکیر مائنس ایک سکیر مائنس پایٹ ٹی websites و دنس ایک سکیر مائنس ایک سکیر مائنس ایک سکیر مائنس کی منس ایک سکیر مائنس ایک سکیر دیکھ پایٹ ٹیوب بہن زیادہ بہنس اٹھتھ ک Dziękuję بہنس ایک سکیر مائنس ایک hasn realized دیکھ esqueq student بیٹا ہیں تو یہ ایسی ایکوزشن ہے جس کے روٹس بیٹا اور بیٹا بلس بیٹا آور بیٹا آرفا ہیں یہ تھی ہمارے پاس آج کی ایکسرسائز 2.4 انشاءاللہ نیکس ایسر کے ساتھ پہ راضوں ہوں گے اللہ حافظ